دریائے نیل میں جب تغیانی آتی تھی تو اس تغیانی کو کنٹرول کرنے کے لئے اس زمانے کی روایت تھی تو وہاں کی مخلوق کی قربانی بلی چڑھائی جاتی تھی ایک آدھ کو جو نا زبا کر کے اس دریائے میں بھیک دیا جائے تو ان کی ایک سوچ تھی ان کی ایک روایت تھی تو اس سے کہتا ہے کہ دریائے نیل کی جو ہے تغیانی کم ہو جاتی ہے تو اس تغیانی کو ختم کرنے کے لئے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں سیاستدان ہیں جنرلز ہیں بیروکریٹس ہیں ججز ہیں میں نے لاور میں اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ان میں سے پچاس لٹکایا نہیں جاتا یہ ملک نہیں سوڑے گا پچاس ججز پچاس سیاستدان پچاس بیروکریٹس پچاس جنرلز ان کو سرعام لٹکائیں یہ ملک خود ہی صدرے گا اس کے بغیر اس کی صدرنے کی کوئی امید نہ رکھیں یہ چپ چٹنی سے کچھ نہیں ہوگا ایک قرارداد پیش کی جائے ایک قرارداد منظور کی جائے کئی قرارداد ہیں ہم لوگوں نے ان ایوانوں میں اور اس سے لور ہاؤس جو سوری اسمبلیوں میں ہم نے پرومیشل اسمبلی میں پیش کی ہے آپ کے بھی میرے خیر میں ریکارڈ میں دیکھیں ہزاروں میں نے تو لاکھوں میں یہ قرارداد دے ہوں گی کئی بل آپ لوگ پیش کر چکے ہیں لیکن کچھ ایسے اقدام کریں کہ آنے والی نسلیں یا وہ جو فرنکنسٹائن کی جو آپ نے لیبارٹریان یہاں پر بنی ہوئے ان کو تو کم سے کم خوف آئے اور ابھی صرف ہم سب سر پہ ہاتھ رکھ کر یہی گانا گا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا اور کب ہوا کیا ایک ہی اس ملک میں پیدا کردہ مانسٹر تھا ہے جس کو فرنکنسٹائن کہا جاتا ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے مختلف اقسام کے فرنکنسٹائن پیدا کیے گئے مختلف اقسام کے ازدیہ پیدا کیے گئے وقت ضرورت ان کو استعمال کیا گیا جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے تو پھر کبھی ان کی دم پر پیر رکھ دیا گیا یا تو کبھی ان کے سر پر جو ہے پیر رکھ دیا گیا اور کئی ایسے مانسٹر جو ہیں وہ بنا دیئے گئے ان مانسٹروں کے تو سر کچھلے گئے ہیں یا ان کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کئیوں کا میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ کئیوں کا جو مادر بارڈ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں لیکن وہ جو کریچر ہیں جنہوں نے یہ مانسٹر بنائے ہیں جنہوں نے یہ فرنکنسٹائن بنائے ہیں ان کے خلاف کو آئی آج دن تک کوئی کاروائی ہوئی وہ تجربہ گائیں جن پر یہ ازدیاں بنائے دیے جاتے ہیں ان تجربہ گاؤں کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ان تجربہ گاؤں کے ڈاکٹر جس نے فرنکنسٹائن بنائے تھا ڈاکٹر والمین یہاں پہ تو کئی آپ کو والمین ملیں گے ہر عدوار میں آپ کو ایک ڈاکٹر والمین ملے گا وہ وردی میں بھی ہوں گے وہ شہروانی میں بھی ہوں گے وہ ججوں کی کرسیوں پر بھی بیٹھے ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے دروازوں پر بھی بیٹھے ہوں گے آج کی یہ حالات کے ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں صرف ایک ادارہ نہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں پارلمنٹ اس کا ذمہ دار ہے جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے بیروکریسی اس کی ذمہ دار ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے اگر یہ اپنے فرائز خوش اسلوبی سے انجام دیتے ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھیشتے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو شاید آج ملک اس نیچ پر نہیں پہنچتا جنانچ فسی کرت صاحب آج کے حالات کو دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے لیکن ہسنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے آج ہمیں ہسی آتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ جن حالات کا تذکرہ جن حالات کی نشائندہی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ہم لوگ جب کرتے تھے تو آپ لوگ ہم پیستے تھے ہم پہ تومتیں لگاتے تھے ہم کو غداروں کے لکابات دیتے تھے جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے جناب اسپیکر صاحب میں نے کہا تھا غداروں کی تعداد گنتے جائیں مردم شماری میں جس آج کی اس مردم شماری جو دوہزار تیویس کی مردم شماری میں جو پاکستان کی آبادی کئی صوبوں کی آبادی جو ہے کئی سو پرسنٹ بڑھ رہی ہے آپ کے غداروں کی بھی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے چشم بدور نظر نہ لگے جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے یہ دورہ میار سلوک کا کیوں یہ صرف عدلیہ نہیں کر رہی ہے اس پارلیمنٹ نے بھی وہ دورے میار جو ہے نے اپنایا ہوا ہے نائنٹین سکسٹیز میں نوروز خان اور اس کے دوستوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پاڑوں سے اتارا گیا کسی جج نے کسی پارلیمنٹیریم نے کسی پولیٹیشن نے کسی صدر نے کسی وزیر آزم نے ان کو یہ کہہ کر نہیں بکارا good to see you we wish you good luck کسی نے نہیں بلو پھانسی تک چڑھایا دیا گیا ان کو ان کو جو قرآن شریف کا واسطہ دیا تھا ناؤب نوروز خان کے بیٹے نے جب اس کو پھانسی پر لے جا رہے تھے تو قرآن شریف اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا تو اس سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو اتار ہو کیا تھا نہیں اتار ہوں گا میں اس کو کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی گارنٹی دی تھی مجھے میں جب وہاں پر پہنچوں گا پھر اپنے خدا سے پوچھوں گا کہ جس کتاب اور جس کے نام پر یہ ملک بنایا ہوئے اس ملک کے رکھوالوں نے اس ملک کے اقتدار کے مالکوں نے آپ کی اس قرآن آپ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ good to see you کئی ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا گیا یہ علی وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھبیس ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا زمانت نہیں ہوتی تھی یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی گورمنٹ تھی ہماری اپنی بھی گورمنٹ تھی بڑی مشکل سے اس کو زمانت پر پتہ نہیں کس طرح اس کو زمانت ہو کے اس کو لائے گیا چھبیس مہنوں کے بعد کچھ عرصہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کچھ عرصہ تو ہماری حکومت تھی اسی کانسٹویشن ایوینیو پر بلوسان سے آئے ہوئے مسنگ پرسن یہاں پہ تو جج صاحب نے کہہ دیا چیف جسٹس نے کہ خان صاحب کو ایک گھنٹے کے اندر لے آئے ہیں ہمیں کم سے کم ایک مہنے کی تو مولد دی جاتی کہ وہ بلوسان سے پانچ ہزار کلومیٹر پیدل خواتین بچے بوڑے پیدل چل کر یہاں پر آئے تھے کیا ان ججز کے آنکھوں پر واقعی وہ کالی پٹی باندھی ہوئی تھی ان کے کانوں میں مومیں ڈالی ہوئی تھیں کہ ان بچوں کی چیخ و پکار ان کو سنائی نہیں دی رہی تھی کسی نے آ کے ان سے یہ پوچھا کہ جائیں ایک مہنے کے بعد آپ کا والد آپ کو مل جائے کسی نے ان سے تسلی دے کر یہ کہا اپوزشن میں ہم گئے ہیں ہم سب گئے ہیں ان کے کیمپوں میں گئے ہیں جب حکومت میں ہم آتے ہیں ہمیں صرف اپنے ایشیوز یاد ہوتے ہیں ہمیں اپنی حکومت کو کس طرح بچانا ہے ہمیں صرف یہ یاد ہوتے ہیں دس دس سالوں سے جو لوگ غائب ہیں ان سے صرف یہ کہا جائے کہ جی آپ دس سال اور انتظار کریں یہی ججز صاحبان چاہے وہ سپریم کورٹ کی عالی عدالت کے ججز ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے لوور کورٹ کے ججز ہوں کسی نے ان کو جا کے اس بات کی تسلیح نہیں دی کہ ایک مہنے کے بعد آ جائیں آپ کا والد آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ سب کے مل جائے گا یہ دورہ میار میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فسادات ہوئے اس میں خدا نخصہ کسی کو اختیار دیے جاتا کہ جا کے وہاں پر گولیاں چلاتے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہمارا کسور کیا ہے ہمیں تو گولیوں سے زیادہ ہمیں چھلنی کیا جا رہا ہے آپ کے جیٹ تیارے ہیں پر استعمال ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کے شہر میں جو ہے جیٹ تیاروں سے بمباری کی جائے وہاں پر تو آپ ایر گن جو ہے ایر گن جس کو ہوا بری جاتی ہے وہ بھی چلاتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ سیڈ اپ بائی ہے ہاں وہ آپ کی بائی ہیں ہمیں تو ستیلہ تو سمجھو ہمیں تو ستیلہ بھی نہیں سمجھتے وہاں پر ہر ہتھیار جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی